لوگوں کے بیچ میں اپنا سمیں بتاتے ہوئے وہ چوراسی سال کے عمر میں انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہا اور اب یہ جو تصفیریں آپ دیکھ پا رہے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے پارتب شریر کی جو کی بھائی حسینہ کے وشش ویمان کے ماندھیہم سے دلی سے آج صبح مدلعی ہوتا ہوا اب رامی شرم پہنچا ہے اور وہاں پہ یہ ان کا پارتب شریر زائر سی بات ہم دیکھ پا رہے ہیں تصفیروں کے ماندھیہم سے ان کے اس انتم ودائی کے چھنوں میں جہاں پہ ان کی جو انتم ودائی ہے ہر ایک وقتی شامل ہونا چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے چاہے وہ وہاں موقع پہ موجود ہے یا نہیں ہے ٹیلیویزن سکرین کے ماندھیہم سے اپنے ٹیلیویزن پہ وہ دیکھ رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کرتا ہے اس سپن درستہ کے ساتھ میں جنہوں نے سپنا دیکھا تھا وزن ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو سچ میں ساکار کر کے کیسے زمین پوطارنا ہے اور بھارت کو وکست دیشوں کی شنی میں کھڑا کرنا ہے ایسے سپنے کو دیکھنے والا اور نہ صرف سپنے کو دیکھنا بلکہ اس کو کیسے زمین پوطارنا ہے اس کا کھاکا تیار کرنے والے گرتی کی جو انتم ودائی ہے اس میں ہمیں صرف رسمی چیزیں ہی نہیں بلکہ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کا حجوم وہاں پہ موجود ہونا یہ بہت کچھ بیا کرتا ہے وہ راجنیتہ نہیں تھے انہوں نے کسی راجنیتک دلک میں نہیں رہے لیکن بابجود اس کے ان کی جو لوگ پیتا تھی ان کے کام کی آدھار پہ تھی اس وجہ سے ہی اتنی بڑی سنکھیا میں کہا جائے ہزاروں کی سنکھیا میں نہ صرف لوگ یہاں پہ اس وقت پہنچے ہوئے ہیں ان کے پارتیب شریر کی ایک جھلک پانے کے لیے دور سے ہی درشن کر رہے ہیں ان کو نمن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اس جگہ پہ بھی کل سے یا کہا جائے آج صبح سے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں کا تاتہ لگا ہوا ہے جہاں پہ انتم درشنوں کے لیے پور براشت پتی اپیج عبدالکلام جی کا پارتیب شریر رکھا جائے گا ترنگے جھنڈے میں لپٹا ہوا ہے شریر یہ درشاہتا ہے کہ اس وقت کی شخصیت جس نے دیش کے مان و سمان کو بڑھانے کے لیے کتنے اہم کام کیے چاہیں وہ رکشہ منترالے میں رہ کے ایک وگیانی کے طور پر صلاحکار کے طور پر انہوں نے دیش کی رکشہ پنکٹی کو کتنی ہی براماست یا پتوی اسی مسائلوں سے لیس کیا ہو یا عصروں میں رہ کے جنہوں نے یوگدان دیا ہو آج راست ان کے اس یوگدان کو نہ بھول پانے والے اس چھڑ میں اپنے آپ کو موجود پا رہا ہے جس بات کا ذکر ہر عابو خاص کسی نہ کسی طریقے سے کر رہا ہے یہ وہ لمحہ ہے جب ایک ایسے وقت کی ودائی ہوتی ہے جسے ہر ایک وقت شاید نمن کرنا چاہتا ہے ترنگے میں لپٹا ہوا شریر بہت کچھ بیان کرتا ہے یہ وہ بیان کرتا ہے کہ آخر اس وقتی نے کتنا کچھ دیا ہے اس دیش کو سماج کو اور جس کو لٹانے کے لیے ضرورت ہے اس ہر ایک وقتی جنہوں نے ان کی سکشہ کو سنا ہے سمجھا ہے اس کو ساکار کرنے کے لیے ان کی باتوں کو ماننا اور چلنا وہ بہت کچھ نہیں صرف اتنا کہتے تھے سوال پوچھنے کی اپنے اندر ایک للک پیدا کیجئے جانئے سمجھئے کہ آخر کیسے آگے بڑھنا ہے پریریت کرنے کا کام جو انہوں نے لگا تار چھاتوں کو کیا ہے جس بات کا ذکر اب سے کچھ دیر پہلے پتلگاروں سے بات کرتے ہوئے ونکین آئیڈو بھی کہہ رہے تھے کہ اگر اس کال کے کھنڈ میں دیکھا جائے تو شاید یہ وہاں کے بیچ میں لوگ پریئے شخصیت کے درمیان جتنی زیادہ لوگ پریتا کلام صاحب کی تھی شاید ہی کوئی ان کے آگے ٹکتا ہو اور یہ بات سچے ارثوں میں ہے کیونکہ لوگ انہیں کس حد تک فالو کرتے تھے ان کے جو ٹوٹر ایکاؤنٹس تھے اس پہ لاکھوں کی سنکھیا میں ان کے فالوورز تھے جو ان کا ای میل آئیڈی تھا جس کو کہ وہ خود سے رسپاؤنڈ کرتے تھے اس پہ کوئی بھی انہیں میل کر کے کوئی بھی بات کہہ سکتا تھا سوال کر سکتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ تقنیق کے مادہم سے لوگوں کے ساتھ جڑنا خاص کر یواؤں سے جڑنا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ وزن 2020 میں اگر بھارت کو وکسل دیشوں کی شرنی میں خدا کرنا ہے تو یواؤں کے کندھوں پہ سب سے زیادہ زہو ہے اور ان کو اس سوچ کے ساتھ آگے بہانا ہے کہ آخر دیش کو کیسے آگے لے جانا ہے موسیقی اب یہ جگہ جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسمار مکدھن کے ساتھ میں اپیج عبدالکلام صاحب کے پارٹک شریر کو وہاں پہ رسمی طور سے وہاں پہ سلامیں دی جائے گی اور یہاں پہ بشیش انتظام کیے گئے ہیں ہیلی کاؤکٹر سے جب ان کے پارٹک شریر کے یہاں اتار آ گیا ہے اس کے بعد سے یہاں پہ کیندری منتری موجود ہیں راج منتری پرشت کے تمام لوگ موجود ہیں تمام کلمان نے ناکرک موجود ہیں اور جو رسمی طریقہ ہوتا ہے جو سین سممان کے طریقے سے ہوتا ہے جو راج کے سممان کی جو تمام آپچارکتہ ہوتی ہے اس آدھار پہ ان کو یہاں پہ نمن کیا جائے گا ان کو شدہنجلی دی جائے گی اور اس ساری آپچارکتہوں کے بیچ میں یہاں کیندر کے نمائندے بھی موجود ہیں راج سرکار کے نمائندگی کرنے کے لیے بھی لوگ موجود ہیں یہ وہ درشاتہ ہے کہ ایک ایسا وقتی جس کے جانے کے بعد میں نہ کیندر نہ سرکار بلکہ ہر بھاونہ سوپر اٹھتے ہوئے ہر کوئی وقتی یہاں پہ کھلا ہوا ہے چاہے وہ کسی بلسی ہو چاہے وہ کسی بھی چیزوں سے تعلق رکھتے ہو لیکن ان کو نمن کرنے کے لیے ہر ایک وقتی آج موجود کھلا ہونا چاہتا ہے اور یہی وہ تصویریں ہیں جس کو ان دیکھ پا رہا ہے کہ اس طریقے سے ان کو سیند سمان اور آج کے سمان کے بعد ہم سن کر سنگان کی اتفادت کی جائے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کے بیچ میں بھی اس وقت ایک طریقے سے کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک لمحے کو قید کرنے کے لیے یہ ایک لمحہ اپنے آپ نے ایک محض گزرتا وقت کا ایک سیکنڈ یا فریم نہیں بلکی ایک ایتحاس ایک لمحہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس چھڑ کو قید کرنا اور تصویروں کے مادہم سے جیویت رکھنا بہت کس ضروری ہے اور یہ بہت تصویریں کہہ سکتے ہیں جو ایکسکلیوزیو تصویریں آپ لو درشن کے مادہم سے ہی آپ اس وقت اپنے اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اور اپنے قریب سے پارٹک شریف کو درشن جو لوگ کیلیوزن اسکرین کے مادہم سے کر سکتے ہیں وہ دیکھ پا رہے ہوں گے ترنگے مجبتہ ہوا پور وراشت پتی کے جب دیکھ علام صاحب کا پارٹک شریف اور وہاں پہ ان کو نبن کرنے کے لیے اس وقت حالہ کی صبح کے تیشدہ کارکن کے آدھار پہ کنی وجہوں سے کچھ کارکن لیری سے چل رہا ہے کیونکہ ایک وجہ کے تیشدہ کارکن کے آدھار پہ ان کے پارٹک شریف کو اس چگہ پہ ہونا تھا جہاں پہ وہ جنتہ کے انٹم درشنوں کے لیے رکھا جانا تھا لیکن جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ اب وہ شاید وقت بٹھا دیا جائے گا دیر شان تک ان کے پارٹک شریف کو جنتہ کے درشنوں کے لیے رکھا جائے گا اور یہ تصویریں اس وقت آپ رامی شرم کے پاس سے ہی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہلیکاپٹر کے مادہم سے پور براشپتی پہ جبدالکلام کے پارٹک شریف کو لے جائے گیا ہے اور کل صبح گیارہ وجہ کے آس پاس ان کے انٹم سنسکار کیا جائے گا آج دیر شان تک جنتہ کے درشنوں کے لیے ان کے پارٹک شریف کو رکھا جائے گا اور اس کے بعد میں ان کے گھر پر ان کے شریف کو جو کی ہاؤس آف کلام کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پہ ان کے پارٹک شریف کو رکھا جائے گا رات بھر ان کا پارٹک شریف ان کے گھر پہ ہی رہے گا صبح گیارہ وجہ کے آس پاس جو جگہ تے کی گئی ہے پریوار کے مادہم سے وہاں پہ ان کو سپردہ خاک کیا جائے گا جو ایک جو آپ چارکتائیں ہوتی ہیں چاہے وہ راج کے سنمان کے آدھار پہ کہا جائے یا ان کے دھارمک مذہبی طریقے سے جو سب چیزیں ضروری ہیں وہ سب چیزیں کی جائیں گے اور کل کے اس کارکر میں شکر کرنے کے لیے پدھان نیچی نیریندر موڈی بھی وہاں پہ پہ پہنچیں گے صبح سالے دس وجہ کے آس پاس اس کے علاوہ تمام راجعوں سے منٹریہ کہا جائے وقت منٹریہ اور انہے گھرمانے لوگ بھی پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایسے استطیقے میں سرکشہ کے لیے وقتہ انتظام بھی کیے گئے ہیں کیونکہ ہر نہ صرف گھرمانے لوگوں کی ایک بڑی فیرست ہے جو ان کے اس انتن یادتا میں شامل ہونا چاہتے ہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں ایسے لوگ بھی عام لوگ بھی موجود ہیں جو ان کے انتن درشنوں کے لیے ابھی سے ہی عمرے ہوئے ہیں اور کل تک یہ سلسلہ لگاتار قائم رہنے والا ہے اس سلسلے کے مدن نظر ہی ہر پرکار کے سرکشہ کے بھی انتظام کیے گئے ہیں اور ہر اس وقتی کو پہنچ اپلبد ہو سکے ان کے انتن درشنوں کے لیے یہ انتظام بھی کیے جا رہے ہیں یہ لگاتار سمحتہ راجی کے منتری پرشک کے صدر سے جو کی ان کو اپنی طور سے انتن شدہنجلی عرپت کرتے ہوئے پشموں کے مادہم سے اور دکٹر کلام جس کے وقتی کے بارے میں لگاتار کہا جا رہا ہے جب سے ان کا ندھن ہوا ہے اس کے بعد سے لگاتار ہر ایک وقتی چاہیں وہ کسی بھی چیز سے جڑا رہا ہو وہ اپنے آپ کو کلام صاحب کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرتا ہے ان کے دورہ لکھی ہوئی کتابوں کی بات ہو ان کے دورہ لکھی ہوئے آرٹیکلز کی بات ہو ان کے دورہ دیئے ہوئے کچھ کوٹس کی بات ہو ہر ایک شبد اپنے آپ میں جس کو کہتے ہیں گاغر میں ساگر سماج آنے والی بات کم سے کم نظر آتی ہے ان کے دورہ ایک ایک شبد اتنا اپنے آپ میں پریپونڈ نظر آتا ہے کہ اگر ایک شبد یا ایک کوٹ کو ہی پگل کے اگر کوئی وقت ہی اپنے جیون کا ایک دھے بنائے تو شاید وہ ہی اپنے آپ میں پریابت ہوگا بہت کچھ اونچائیاں چھونے کے لئے کیونکہ بچپن سے جس اونچائیوں کو چھونے کا اور انہیں سپنا دیکھا لیکن جس ابحاؤ کا ایک زندگی انہوں نے بتائی اکواروں کو بیچ کے انہوں نے اپنے پڑھائی کے خرچے کو نکالا اور کوشش کی کہ آخر وہ کسی بھی طریقے سے پڑھائی کر سکے کیونکہ ان کے سپنے تھے اونچائیوں کو چھونے کے اور اس اونچائی تک دیش کی اونچائی کو بھی آگے پہنچانے کے لئے اس سپنے کو انہیں نہ صرف اپنے لئے پورا کیا بلکہ دیش کے لئے انہوں نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے دیش کی رکشہ کے لئے دیش کی سرکشہ تیاریوں کے لئے دیش کے انترکش کی تیاریوں کے لئے آسے وہ اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کرتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جو اپنے آپ میں یہاں پہ بھلے ہی اس وقت تصفیروں میں ہمیں تمام گلمانے لوگ نظر آرہے ہوں سرکشہ کرمی نظر آرہے ہوں پریس ریپورٹرز نظر آرہے ہوں لیکن صدور جو یہ پورا جگہ ہے یہ ہیلی پیٹ کے طور پر بنائی گئی ہے اس کے چاروں طرف ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں عام لوگ جو کیا ہاں پہ آئے ہوئے ہیں انتردرشنوں کے لحاظ سے تو یہ وہ بات بیان کرتا ہے اپنے آپ میں کی آکھیں کلام صاحب کی شخصیت کیا تھی کیونکہ رام شرم وہ جگہ ہے ان کا گرہ نگر جہاں پہ انہوں نے جنب لیا ایک لمبا سمیں انہوں نے بتایا اور اس لمبے سمیں کے درمیان نہ صرف ان کے پاریوارک بلکہ اپنے جو ایک سرکل ہوتا ہے دوست ہوئے یا ان کے اپنے جو خاص لوگوں کے ساتھ تو ایک لمبا وقت انہوں نے بتایا وہ یادیں آج بھی لوگوں کے ذہن میں زندہ ہیں اور جب انہوں نے راشپتی کے طور پر دیش کے گیار میں راشپتی کے طور پر شہفت لی تو اس کے بعد سے رام شرم میں بھی خوشی کی لہر ایک دیکھی گئی کہ لوگوں کو یہ لگا کوئی وقت تھی کس طریقے سے رام شرم سے لے کے رائے سے نہ ہل تک کا سفر دائے کر سکتا ہے تو لوگ اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس تھے اور اس وقت تصویروں میں آپ یہ وہ اسطان دیکھ پا رہے ہیں جہاں پہ آپ سے کچھ دیر بعد لگ وگ بیس کلومیٹر کی دوری کے بعد میں جو سفر دائے کر کے پور راشپتی پہ جبدالکلام صاحب کا پارتیب شریر یہاں پہ پہنچے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انتیم درشنوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے پارتیب شریر کو رکھا جائے گا اور یہاں پہ ہزاروں کی سنکھیام لوگ صبح سے ہی موجود ہیں اور آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ بابش کی لگ وگ شاید ایک گھنٹے کے انترال میں ان کا پارتیب شریر اس جگہ پہ پہنچے گا اور یہاں پہ لوگ صبح سے جو موجود ہیں ان کے انتیم درشنوں کو کر پائیں گے